بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لہار 24 نیوز میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج ہم بات کرتے ہیں کہ ریاستیں کیسے تباہ ہوتی ہیں اور میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں کی لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ماضی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہانی شروع کرتا ہوں روس کے ٹوٹنے کی جب روس کے جنرل سے کسی نے سوال پوچھا کہ روس اتنا مضبوط سوپر پاور ہونے کے باوجود آخر کیسے ٹوٹ گیا تو جنرل نے جواب میں کہا کوئی بھی ملک اس وقت تک تباہ نہیں ہوتا جب تک اس کے ادارے تباہ نہ کر دیے جائیں اور ادارے اس وقت تک تباہ نہیں ہوتے جب تک اس ملک کو چلانے والے بیروکریٹ سکرپٹ نہ کر دیے جائیں اور یہ سارا کام پتہ کب ہوتا ہے جب ایک خود غرص حکمران کسی ملک یا کسی ریاست پر مسلط کر دیا جائے قوم اس وقت تک شکست تسلیم نہیں کرتی جب تک اس کے نظریات کمزور نہ کر دیے جائیں اور قوم اس وقت تک کمزور نہیں ہوتی جب تک ملک کے ادارے تباہ و برباد نہ کر دیے جائیں آخر میں میں ایک ادارے کا نام لیتا ہوں اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پر کسی کی نظر نہ لگے وہ ہے فوج کسی ملک کی دفعہ کی آخری امید فوج ہوتی ہے اور وہ فوج اس وقت تک شکست نہیں کھاتی جب تک اس کی قوم اس پر اطماد نہ چھوڑے دشمنوں کا آخری کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی فوج کو کمزور کر دیا جائے اگر فوج کمزور ہو جائے تو پھر ملک مہینوں کے اندر اندر تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر قوم ہی اپنی فوج کی مخالفت شروع کر دے کوئی بھی فوج قوم کے بغیر کوئی جنگ جیت نہیں سکتی پھر روس کے جرنل نے کہا کہ روس جنگ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ تھی اس کے تمام ترہدارے ٹوٹ چکے تھے اس کی فوج اور عوام میں فاصلے بڑھ چکے تھے فوج اور عوام ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھی اور پھر روس کا ٹوٹنا تو لازمی تھا اب میں آتا ہوں پاکستان پر میری ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی کسی کی نظر لگ چکی ہے تھوڑا ماضی کی طرف اور لے کے جاتا ہوں مشرف دور میں ایک عرب روپیہ منافع کمانے والی سٹیل مل زرداری دور میں گھاٹے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد نواز شریف کی اپنی سٹیل مل جو کروڑوں روپیہ منافع کماتی تھی نواز شریف کے دور میں سرکاری ملوں کو جان بوچ کر ٹھیک نہیں کیا گیا اور آخر کار وہ بھی بند ہو گئی ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاکان آباسی کی ذاتی ائر لائن ائر بلو تو منافع میں جاتی تھی مگر پی آئی اے ہمیشہ سے گاٹے میں کیوں رہتی تھی یہ ایک سوالیاں نشان ہے آج تک کسی نے ان چیزوں پر بات نہیں کی ان اداروں پر سوال نہیں اٹھائے اب سمجھ لیجئے کہ ادارے کیسے تباہ کیے جاتے ہیں ہمارے دشمن سرحدوں کی دونوں جانب خونی درندوں کی طرح ہمیں نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ان خونی درندوں کے راستے میں صرف ایک دیوار حائل ہے وہ ہے ہماری پاک فوج میری خدارہ اپنے ملک پاکستان کے لوگوں سے غزارش ہے کہ اس دیوار کو گرنے مت دیجئے گا یہ دیوار صرف آپ کی دعاوں اور جذبوں سے کھڑی ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ دیوار کبھی گر گئی تو یہ خونی بیڑیے آپ کے ملک کو برباد کر دیں گے میں اور آپ آج اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری پاک فوج کے ہر سپائی کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے اگر پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اگر فوج نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تھی یہ آج کیا میری ٹاپ سٹوری کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان